پی اے موڈی نے دیش کے ویر سپوتوں اور کرانتیکاریوں کو یاد کیا اپنے سمبودھن میں پردان منتری نے کہا کہ یہ بھارت نہ ہارتا ہے اور نہ ہافتا ہے ہماری سنائے پہلے سے زیادہ سرکشت ہوئی ہیں یہ آدمی شواس سے بھرا بھارت ہے پی اے موڈی نے لال قلے سے نبے منٹ کا سمبودھن کیا پی اے موڈی نے لال قلے سے دیش کی جہنتہ کو تین گارنٹی دی پی اے موڈی نے لال قلے سے دیش کی جہنتہ کو تین گارنٹی دی پی اے موڈی نے کہا بھارت دنیا کا تیسری سب سے بڑی آرٹھک شکتی بنے گا قرائے کے مکان میں رہنے والوں کو بینک لون میں ریایت ملے گی اور دیش میں پچیس ہزار جن اور شدی کے اندر کھولے جائیں گے تیسری بڑی خبر پی اے موڈی نے لال قلے سے دی اپنے بھاشن میں منٹ پور کا ذکر بھی کیا کا منٹ پور میں انسا کا دور چلا ماں بیٹیوں کے سمان سے کھلوار ہوا لیکن آج اس تھیتی سامان نہیں ہو رہی ہے شانتی لوٹ رہی ہے دیش منٹ پور کے لوگوں کے ساتھ ہے ساتھی پی اے موڈی نے یہ بھی کہا شانتی سے ہر سمسیہ کا سمادھان نکل سکتا ہے چوتھی بڑی خبر پی اے موڈی کے لال قلے سے دیئے بھاشن پر کانگریس صدیقش ملکار جن کھڑگے نے نشانہ ساتھا کھڑگے نے کہا جن دیش کے لوگتنتر کو بڑا خطرہ ہے کچھ لوگ دوہزار چودہ کے بعد سے لوگتنتر کا ڈھول بجاتے ہیں پی اے موڈی اہنگکار سے بھرے ہوئے ہیں اور اگلی بار پی اے موڈی لال قلے پر نہیں بلکہ اپنے گھر پر جھنڈا پھیرائیں گے پاتھ بھی بڑی خبر ڈلی سے کنیا کماری تک جشن آزادی کا محصف اٹاری باغہ بارڈر پر ستن رتا دیوز کے موقع پر بیٹنگ دری ٹویٹ سیر منی کا ایوجن اس سماروں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ امڑی اس دوران بھارت ماتا کی جائے کے نارے بھی گنجے اٹاری بارڈر سے دیش کے شروعیروں کا شور پوری دنیا نے دیکھا شٹی بڑی خبر ستن رتا دیوز کے موقع پر راشپتی دراپتی مرمو دلی کے بار میموریل پہنچی جہاں انہوں نے شہید جوانوں کو شنطانجلی دی راشپتی دراپتی مرمو کے ساتھ اس موقع پر رکشا منتری راجنا سنگھ بھی موت ہو گئی جہاں انہوں نے دیش کے شہید جوانوں کو نمن کیا ساتھ بھی بڑی خبر ستن رتا دیوز پرتا ملناڈو کے رامیشورم کے پاس بھارتی تٹرکشن بل کے جوانوں نے پانی کے اندر ترنگا پھیرایا ستہترویں ستن رتا دیوز کے موقع پر بھارتی کوس گارڈ نے یہ موڈی کی ہر گھر ستہتر ترنگا پہل کے تحت سمدر کے نیچے راشتری ڈھوچ پھیرایا آج بھی بڑی خبر ڈلی کے مکہ منتری ارویند کے جوان نے بھی سوہ تن رتا دیوز کے موقع پر ڈوجا روحن کیا اس موقع پر اپنے سمبودن میں مکہ منتری نے کے اندر سرکار پر نشانہ سا تھا کے جوان نے کہا کے اندر سرکار نے ادھیادیش لاکر ڈلی کا حق اس سے چھینا ساتھی کے جوان نے یہ بھی کہا ہم ڈلی کے لیے کام کرتے رہیں گے اور یہ بڑا اعلان بھی ہوا کہ ڈلی میں فری بجلی جاری رہے گی رات نو بجے کی نووی بڑی خبر ڈیار کے مکہ منتری نیتیش کمار نے گاندھی میدان میں لگتار سترمی بار جھنڈا پھیرا کر ریکارڈ بنایا کہ زوران نیتیش کمار کی سرکشہ میں چوک کا معاملہ بھی سامنے آیا تیرنگا پھرانے کے بعد سباہ کو سمبودت کر رہے تھے سی ایم تبھی ایک شخص نے ان کے پاس جانے کی کوشش کی حالانکہ سرکشہ کمیون نے فوراں اسے ہراست میں ملیا دسویں بڑی خبر سولب انٹرنیشنل کے سنسطافق بندیشور پاٹھک کا ندھن ہو گیا ایم سو میں انہوں نے آخری سانس لی سولب انٹرنیشنل کے مکہالے میں سوہتندرتا دیوست سماروں کے دوران بندیشور پاٹھک کی طبیعت خراب ہوئی تھی جس کے بعد انہیں ایم سو میں لے جائے گیا تھا کارڈیاک اریس بجا بتائی جارہی ندھن کی راشپتی دروپادی مرمو اور پی اے موڈی نے ندھن پر شوک پیفت کیا جاروی بڑی خبر فلم ابھی نیتہ اکشہ کمار اب بھارتی ناغریک بن گئے انہیں بھارتی ناغریکتہ مل گئی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوٹو شیئر کرتے ہوئے لوگوں کو اس کا ثبوت بھی دیا اکشہ کمار بولی وڈ کے ان سوپر سٹارز میں سے ایک ہیں جو اکثر ساماجک مددوں پر فلمیں بناتے ہیں پیڈ مین سے لے کر حال ہی میں ریلیز او ایم جی ٹو تک میں انہوں نے بھارتی سماس سے جڑے اہم مددوں کو اٹھایا ہے باروی بڑی خبر ایم آچر پدیش میں ایک بار پھر لینسلائیڈ ہوا ہے کرشنا نگر کے وشنو مندر ایریا میں لینسلائیڈ کی احران کرنے والی تصویریں بھی سامنے آئی پلگ جھبکتے ہی لینسلائیڈ میں چار سے پانچ پکان پوری طرح سے دھوست ہو گئے تیرا بھی بڑی خبر اتراخن کے مدہشور دھام میں آسمانی آفت برسی ہے جہاں گونڈار گانف کے بنتولی میں بنا پل ندی میں سامانے سے تین دنوں سے ڈائی سو سے زیادہ تیرتھیاتری وہاں پر فزے ہوئے ہیں یہ سبھی درشن کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے موسم خراب ہونے کے وجہ سے رسکیو میں پریشانی آ رہی ہے حالت کی رسلی کے ذریعے قریب پچیس لوگوں کو وہاں سے باہر نکالا گیا ہے چودویں بڑی خبر مطورہ کے دوسائیت مولے میں وشنوباگ علاقے میں ایک مکان کا چھجا گر گیا حادثے میں قریب ایک درجن لوگ ملبے میں دب گئے جن میں سے چار لوگوں کی موت کی خبریں 15 بڑی خبر کے اندر سرکار نے دلی کے تین مورتی بھون پر استحد نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری کا نام بدل دیا ہے اب اس جگہ کو پرائیم منسٹرز میوزیم اور لائبریری سوسائیٹی پی ایم ایم ایس کے نئے نام سے جانا جائے گا سرکار نے بیتے سولہ جون کو اس میوزیم کا نام بدلنے کا اعلان کیا تھا سولہ وی بڑی خبر نوہ انسا کے آروپ میں بٹو بجرنگی کو پولس نے گرفتار کیا بٹو بجرنگی گور اکشک بجرنگ دل کی پردبادی کائی کا پرموکیش و بیاترہ سے پہلے بھڑکاؤ بیان بازی کے معاملے میں گرفتاری ہوئی سترہ وی بڑی خبر ممبئی کے سانتہ کروز علاقے میں ہریپرید نام کی رہائشی بلڈنگ میں آگ لگ گئی 65 سال کے بزرگ کی موت ہوئی حالکہ ایک مہلہ کو بچا لیا گیا آگ بلڈنگ کے چھٹے فلور پر لگی تھی فائر بگیڈ نے اکبر خابو پائے اچھارویں بڑی خبر کچھ میں بی ایس ایف نے جکھاؤ تچ سے چھرس کی کتیس پیکٹ اور ایک ہیروین کا پیکٹ برامت ہوئی بندر اگرس کے موقع پر بی ایس ایف نے جکھاؤ تچ پر الگ الگ وشیش تلاشی عبیانوں میں تین الگ الگ جگہوں سے سندگ دمادک پدار برامت کی رات مو بجے کے انیس میں بڑی خبر بیار کے سمستیپور میں تھانے دار کی گولی مار کر ہتیاں مویشی تذکروں کے خلاف شاکماری کرنے گئے تھے مہنپور تھانا دیکش نندکیشوری آدف کٹنا اس طل سے پیک اپ بین کے ساتھ یہ کاروپی گرفتار مویشی تذکروں کے ساتھ